اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس طرجہ پہ توفیق فقیعان حرم اقبال کہنا خود بدلنا کوئی نہیں جہادتے کرنا کوئی نہیں اینا حضور دی تلوار دیوی نفی کر دی لی امریکہ گندی تازی پھیلانے کے لیے ایٹم بم پھینک چکا گندی تازی پھیلانے کے لیے افغانستان لطار چکا پورا عالم اسلام تباہ کر چکا پھر بھی ایٹم بم بنا رہا تھا اپنے وڈے وڈے اتیار تیار کر رہا میں جس مسلمان کو سنیا کہنا نہیں جی اسلام اخلاق سے پہلا حضور دی تلوارا دی یہ نفی کی تھی حضور نے ظاہر یہ یاد ہے کہ بھلا سو جنگہ تقریباً حضور نے لڑیا چورتر تے بڑیاں نا چھوٹیاں جڑپاں ملا کے سو جنگہ بندیاں اے دس سالے جنے پتہ ہے کتنا بندہ ہے ہر ایک مہینے تے چار دن بعد جنگ بندی ہر ایک مہینے چار دن چھے دن بعد حضور جنگ لڑی خلو کے عظیم دے مالک تو سیکھ دے مہینے کیڑے اخلاق موہی چپے موتی گرنے ہیں کہ تو آڑی میری گلہ نا لوگاں مان جانے ہیں مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار ناڑ ہویا آہ اخلاق ناڑ فتح نہیں ہویا مکہ مکہ حضور جنگوں تلوار لے کے گئے نا پھر مکہ آڑے نسے تا پھر حضرت ساتھ بن عبادہ جنگوں ویکیا ناو سارے ظالم کھڑے سن حضرت بلال ناو کٹا ناڑے حضرت حبیب دے جسم سراخ کرن ناڑے حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن ناڑے رسول اللہ ناو پتھر مارن ناڑے صدیق اکبر دے موہ دے جتیاں مارن ناڑے حضرت حبیب ناو پھانسی دے بن کے جسم کٹا ناڑے اور سارے جنگوں کھڑے نا تے حضرت ساتھ بن عبادہ دے کیادہ دے جھنڈا دیتا تے سب تو زیادہ صحابہ اے نا دی کیادہ دے سن یہ اسلام کا مزاج ہے یہ نہیں اسلام دی مطلب ترجمانی ہو سکتی تو بہت دل بندے تھا کام ہی کوئی نہیں جی تھیاں ٹنگا ہمیں میں تقریر میں کر رہے ہوں مجمج لوگوں دیاں ٹنگا کمی جا رہی ہوں تقریر میں کر رہے ہوں ٹنگا ہی نا دیاں کمی جا رہی ہوں اوہ جی مولانا صاحب تو بڑی ڈاڑیاں گلہ تس ہونا کی گلہ کریے کہ کشمیر کے اندر حالات بہتر ہیں نہیں نہیں بہتر ہے کہ وہاں سو دن تو زیادہ ہو گیا مسلمانہ دیاں دیاں جڑا ہو تھے کرفی ہوتا ہے ایک گھنٹے دا بھی مانچ نہیں ہوتا کتنا توڑے میرے گھرنج روٹی ہوں دی کیسی ہفتے بعد کتنا